مکی مندریوں کی عادی تینات نے کہا کہ گورکنات مندیر میں مکر سنکرانتی پرائیجت ہونے والے وشو پرشید کچڑی میلہ کے لیے سردھالوں کو گاؤں گاؤں تک پریوہن کے سوویدھا ملے گی پریوہن ویبھاگ اس کے لیے روڈ ویج کی ابھی سے بسوں کے انتظام کی تیاری شروع کر دیں ریلوے پریشاسن سے سمات کر الگ الگ اسٹیشنوں سے میلا سپیسل ٹریونوں کا سنچلن کرانے کے ساتھ ہی گورکپور اسٹیشن ونکہ ہالٹ سے الیکٹرک سٹی بسوں کی سوویدھا اپلبد کرائے جائے گی ان سوویدھاوں کی جانکاری ابھی سے لوگوں کو دی جائے سی ایم یوگی رویوار شام گورکنات مندیر میں مکر سنکرانتی پر لگنے والے پارم پر ایک کھشڑی میلے کی تیاریوں کی سمیقشہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کھشڑی میلے سے نہ صرف پوروی اتر پردیش ورن بیہار نیپال سے لگائت دیش دنیا کے سناتن مطاون لمبیوں کی آستہ جڑی ہے اس کے درشتگٹ میلے میں سب ہی بنیادی سوویدھاوں کی ویستہ کی جائے جس سے میلے میں آنے والے شردہ لوگ کو بہتر سوویدھا اپلبد کرائے جا سکے دوردرشن واہ کانشواری کے ذریعے میلے کا سجیو پرشارن کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی میلے میں ورشول سہ بھاگی ہو سکے جو کنچت کارنوں سے اس میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں میلے میں بھیڑ کو نیانترت کرنے تتہ سرکشہ آدھی کے تیاری پولیس پرشاسن سونششت کریں پولیس کو سرکشہ اور سترکتہ پر وشیز دھیان دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میلے کے سمیہ وہان پارکنگ اسطلب میں کھڑے ہو وہان اسٹینڈ پر پرکاس یوم صاف صفائی کی ویبستہ کرائیں اور پریابت سنکھہ میں علاوہ جلوانے کی ویبستہ کی جائے انہوں نے نیدیش دیا کہ نگر نگم گورکپور وکاس پرادی کرن تتہ لوگ نرمار ویبہاگ کے ذمہ داری ہے کہ وہ سب ہی سرکوک کو بھی سمیہ بدھ دھنگ سے چھیک کرائیں جس سے کسی کو بھی آوہ گورن میں اسویدھا نہ ہو سی ایمی یوگی نے کہا کہ سواست ویبہاگ کو میلے کے دوران ویسے اس طور پر الیٹ رہنا ہوگا میلہ پرسر میں ہیلتھ کیمپ بھی لگایا جائے اسپطالوں کو بھی الیٹ موڈ پر رکھنے کی آشکتہ ہوگی تاکہ آکسمک ضرورت پر کسی طرح کی پریشانی نہ ہو انہوں نے کہا کہ شدھالوں کی صفدہ کے لیے سبھی رین بسروں کو چھیک کرائیں تتہا رین بسروں میں صفائی آدھی کی ویبستہ بہتر ہو بیٹک میں ایڈی جی جون اکھل کمار منڈلیک روی کمار اینجیز لادھکاری کرشنا کرونیس ایس 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 پی ڈاکٹر گورف گروہر نگرائیفت عویناس سنگھ سی ایم او ڈاکٹر آشی توس کمار دووے ریلوے لوکر نرمان ویوہاگ بجلی ویوہاگ سمیت کئی ویوہاگوں کے ادھکاری موجود رہے بیٹک کے دوران مکیمنٹریو گیادی تنات نے جنپد میں ڈینگو کی استحطیقی بھی سمکشہ کی انہوں نے ڈی ایم سی ایم او و انہی ادھکاریوں کو نردیشت کیا کہ ڈینگو کی جاچ علاج و روک تھام کی مکمل ویستہ ہونی شاہی ہے ہر مریض کا توریت اپچار ہو ساتھی لوگوں کو لگتا جاگ رک کیا جائے جس سے ڈینگو کو پنپنے ہی نہ دیا جائے